جس میں وکار احمد ملک اور ہنہ نیازی جادو کی حوالے سے کچھ بتانے والے ہیں زیادی پر اوڈرہی آہو گھر کرتا ہے آپ کو یہ دو کے اروی نظر کی طریق ہے متن 종سون ڈیوری نظر سو احساس پر اپنی ایک حقیقتر ہم دوتر مکانی آپ daar been میں فیل ہو گیا ہوں اور دو طرح کی روئی ہے ایک تو ہے کہ میں سنس of responsibility pain of responsibility کا وہ لوں اور میں کہوں کہ میں نے کم محنت کی تھی اور اب میں دوبارہ زیادہ محنت کروں گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے بہتر نتائج دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو کسی چیز کے سر ڈال دوں تو جنرلی جو ایک روئیہ آپ جادو کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جادو ہوا ہوئے سے ہمارے ایگو بڑی کمفوٹیبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ خود کو سیگسفائی کر دیا کہ جادو ہے تو کر دیا کسی پہ اور وہ pain جو تھا responsibility کا اس سے نگل گیا دیکھیں اگر مثال مثال کے آپ نے اس میں ایک بات کی تھی غالباً کہ کوئی رشتہ نہ ہونا یا کوئی رشتہ خدا نہ خاصتا کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو بھی جادو آبا رشتہ ٹوٹنے میں بہت سارے یہ بھی ہو ستا ہے کہ روئیہ بہت سارے کر رہے ہوں گے لیکن وہ آپ میں روئیوں پہ ایک اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جادو کیا ہوا ہے تو بس بات ختم ہو گئی جادو جو ہے جو ایکشلی پیچھے سے آ رہا ہے معاملہ اس کو سائیکالوجی کے اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کوش کریں تو یہ بلیائی طور پر ارتکاز کا معاملہ تھا یعنی کانسٹریشن کا معاملہ تھا کہ آپ بہت زیادہ کانسٹریٹ کرتے ہیں کسی کو تباہ کرنے پر یعنی افریقہ پر یا ایون پاور آپ کی جتنی بھی ہے پوری جو ایک میجک کی جو روایت ہے یا جو جادو کی روایت ہے اس میں ارتکاز تھا اور ارتکاز یعنی آپ نے کسی کو تباہ کرنے کے لیے جب آپ جس لیول کے ارتکاز چاہیے اس لیول کے ارتکاز کے لیے پر مختلف ریچولز یا مختلف پریکٹسی جن کو ہم کہتے ہیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں وہ ہنڈیا سی جال رہی ہے اور دھونا نکل رہا ہے جی جی موڈی جوڑز ہوتی ہے آپ نے کچھ کرنا ہے یہ بنیادی طور پر جو جو گرے ہیں موڈی جوڑز ہوتی ہیں رکایسہ پروپر گریا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ابجیکٹ ہے جو کہ کسی بھی جادو کرنا جاتے ہیں اور پیچھے سے جو بندہ ہے ہنڈی کروا رہا ہے ہنڈی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ان پریکٹسیز میں انوالف کروں گا تو یہ ارتکاز کی اس سطح پہ جائے گا جہاں پہ کسی کو نقصان ہو سکتا ہے اس کو فرائٹ جو ہے وہ فرائٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایولوشن کے اندر یہ وشز تھی یہ خواہشات تھی انسان کی جو کہ موٹر ایمپلس میں تبدیل ہوئیں جادو کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں اس کے اگنس یا تو وہ آپ کو مطلوبہ نتیجہ ملتا ہے یا نہیں ملتا دو ہی ہو سکتے ہیں نا یا ملتا یا نہیں ملتا نہیں ملتا اگر ملتا ہے ففٹی پرسنٹ اور نہیں ملتا ففٹی پرسنٹ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی افیکٹیف چیز نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ یہ کبھی ہو جاتا اور کبھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا لائے باело ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آگر بلی کے کٹنے سے 60 آپ کا راستہ کٹنے سے 60-70% آپ کا دن برا گزرتا ہو پھر سائنس یقینیں لے لی گی سائنس کے حالے سے بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو کوئی ہے اس طرح کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ آئے اور لوگ جاتے ہیں انہوں نے جادو کی پریکٹیسز بھی کی ہیں بٹے گین جگر آؤٹکم 50% نکلے گا تو سائنس اس کو تیک اپ نہیں کرے گا نہیں کرے گی اور وکار سب دیکھیں نا ایک وائبز کی اگر ہم بات کریں ایک بندے کی وائبز ہوتی ہیں جو کہی کرتے ہیں اگر اس کی وائبز ہمیشہ نگیٹیف سوچتا ہے تو اگر وہ نگیٹیف سوچتا ہے تو وہ نگیٹیف سوچتا ہے اور وائبز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اگر اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی اگر انہی جی ہے وہ غلط سوچ میں یا نگیٹیف سوچ میں کچھ ایول سوچ میں لگا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کہ وہ دوسر نہ ہو سکتا ہے یہ ہے کہ میں اس لئے اس طرف نہیں آنا چاہرہا بکاز ہم اس سائنس کے دائرہ کار کے اندر ہیں تو سائنس کے دائرہ کے اندر یہ کوئی کنٹرولڈ انوارمنٹ کے اندر کوئی ایسا ایکسپریمنٹ یا اس کا نتیجہ ہمیں نہیں معلوم تو ہم جیرلی ہم ایک سوڈوں سائنس میں یا کسی جگہ پہ جا کے ہم افروزہ قائم کر سکتے ہیں آئی پاوتر سے یہ کینئے کر سکتے ہیں لیکن ہم کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی کوئی سائنٹیفک چیز ہے ابراہ سپسیفک نہیں ہو سکتے لیکن بہت ہی ایسی ریالیٹیز ہیں جو کہ سائنس کی دائرہ سے باہر ایگزسٹ کرتی ہیں اپنک اس میں کوئی شک نہیں ہے سائنس اگر ان کو ٹیک اپ کرے تو وہ پھر سائنس سائنس رہتی نہیں ہے رہتی نہیں ہے لیکن سائنس کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ریپلکیٹ ہونا یعنی اس کا دورائے جانا اور قابل مشاہدہ ہونا کہ آپ اس کو اپزرویشن یا اپزرو کر سکے اور اگر سائنس اپنی ان لیمیٹیشن یعنی جو بھی ہیں انہی کے بجے سے سائنس افیکٹیو ہے لیکن اگر ان ڈائرے سے نکل کے ان چیزوں کو ٹیک اپ کرنے کی کوش کرے گی تو پھر وہ سائنس نہیں رہ گی سیکنڈلی ایک اور ایولوشن میں چیز سمجھ آئی کہ ہمارے پاس نولیج کم تھا چیزوں کے حوالے سے بجلی کرکتی تھی تو لوگ آپ کو بتا ہے سجدے دے رہتے تھے کوئی بھی چیز ہے ہمیں ہمارے پاس کیوں کہ محدود تھا تو اس میں یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے بھی ہم سپرسٹیشن اور اس طرح چلے گئے چلے گئے کبھا اگر تار پر بول رہے تو اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے انگزائیٹی ریلیف ملتا تھا مثال کے طور پر ایک فنمنا جو مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آرہ اور آپ نے مجھے بیشک سپرسٹیشن یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایکسپرینیشن کنننس کر لیے ٹھیکے تو میں تو کنننس ہونا چاہتا ہوں میں تو ہوننا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ میں انگزائیٹی ریلیف کرنا چاہتا ہوں جواب چاہیے نا میں چاہتا ہوں کہ میری ایگو جو کمفرٹیبل نہیں ہے تو کم از کم میں سکون سے سو جاؤں ہوں یا سکون ہو جا جائے مجھے تو وہ ان چیزوں سے یہ ہو جاتا تھا کیونکہ وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے گیپس تھے نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ گیپس جو ہے وہ فیل اس طرح کیے جاتے تھے گیپس فیل ہو جاتے تھے انسان ریلیکس ہو جارہا تھا ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے روئیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ ٹوڑی ہے میٹرنگ میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہے نوکری نہیں مل رہی تو اس کو ابجیکٹیو لی دیکھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں تو آپ کو اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور ہم یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ان روئیے یہ والے روئیے اختیار کرتے ہیں وہاں پہ ڈیٹا سائنسز ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں جادی جیسے چیز فیل ہو جاتے ہیں اور ان کا میار زندگی بہتر ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اکلی روئیے کو اپنانے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہو گیا thank you so much for your time